سب سے پہلے آپ سبی لوگوں کو میرا پیانا ربن نمسکان میں نام جوتی گا نوٹ ہے میری بلوک کا نام جوتی گا نوٹ ہے بلوک ابھی بلوک کی صورت ہو رہی بارہ بجی سے سواگت کرتی ہوں آپ لوگوں کا نیپڑ گاؤں سے جو کی اترہ کھنکے اترہ کھاسی جلنے میں پڑتا ہے مسلم کی بات کرے تو آج نے بہت سوانی دھوپ آرکی ہے آج نے آسمان پہ ایک بادل نئی دیکھنے کو مل رہے ہیں کل تک نے بہت زیادہ قراب تھا آسمان پورے آسمان پہ نے بادل ہی بادل تھے اور دوستنا ابھی تک نے ہم سبھی لوگوں نے ناستہ کیا ہے اور ننان جی نے آج اسکول چلی گئی ہے کیونکہ آج نے ننان جی کا پرویس پتر مل رہا ہے بولڈ کا اور ساس جی نے گو سالہ جا رہے کیا ہے اور ہم میں ٹومی کی ساتھ جاتے ہوں کیونکہ ٹومی نے بہت زیادہ رہا ہے کیلے میں کوئی ہے نئے گھر میں میں یہ گھر میں میں تو ابھی تک بہت زیادہ کام کیا ہے ٹومی نے بہت زیادہ رہا ہے تو میں تھوڑے دیر در ٹومی کی پاس رہتے ہوں دوستنا ابھی نے ٹومی کو روٹی اور دھوڑ بھی دے دیا ہے تھوڑے بہت تو ٹومی نے کھا لیا ہے پہ لیکن اتنا چھوڑ دیا ہے دوستو یہاں پر ٹومی بھی آ گیا ہے کھیل کے ٹومی آجا اوپر آجا ٹومی کھا گیا تھا ٹومی دوستیاں پر ساسوجی بھی آ گئی ہے گو سالہ سے اور ساسوجی نے گوبل بھی لے کے گئی ہے کھیتوں میں پیر میں کانٹا چوب رکھا ہے تو میں ساسوجی کے پیر سے کانٹا نکال دیتے ہوں پین سے ساسوجی کہاں بیٹا ہے اپنے کانٹا ساسوجی کہہ رہا ہے کہ میں جنگل جا رکھی تھی تو جنگل میں میرے پیر میں کانٹا چوب گیا ہے تو میں جلدی سے اس کانٹا کو نکال دیتے ہوں کیونکہ ساسوجی کی پیر میں بہت جاتے درد ہو رہا ہے موسیقی دوستیاں پر ساسوجی کی پیر میں بہت بڑا کانٹا چوب رکھا ہے دیکھوں کتنا لال ہو رکھا ہے دوستیاں پر میں نے ساسوجی کی پیر سے کانٹا بھی نکال دیا ہے اور اب تھوڑا بہت درد ہو رہا ہے ساسوجی کی پیر میں پھر سے ساسوجی کی تیاری ہو گئی ہے گو سالہ جانے کی ساسوجی نے وہاں گو سالہ گوری و ننڈی کو پانی پلانا ہے دوستیاں پر ننڈن جی بھی آ گیا ہے اسکل سے ہو گئی ننڈن جی چھوٹی ملی پرویس پتر ملی یہاں پر ننڈن جی کو پرویس پتر بھی مل گیا ہے ملی پرویس پتر بھی مل گیا ہے ملی پرویس پتر بھی مل گیا ہے چلے دوستوں ہم دنوں لنچ کرتے ہیں مل کی سبا سے نہضر کیا تھا تو جو تھیو نا بہت جادہ بھوک لگ گئی ہوگی تو جلدی سے ہم دنوں لنچ کرتے ہیں اور تھوڑا ٹومی کو دے 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 کھانے کے لئے ٹومی کو ہم نے ایک ٹائم دیا تا سبا دھونت پینے روٹی اور دھونتیاں پر دیکھو ٹومی بھی اندر آ گیا ہے کھانے کھانے کے لئے اور یہاں پر نا جوتی نے دھودھ روٹی بھی مکس کر دی ہے تو میکنڈا جنہ اوپر ہی لگی ہوئی نننجی پہ نننجی جلد دے 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 ان کو روٹی آپ کو تو خود ہی بھوک لگ گئی ہوگی نہیں دوستے ہم نے ٹومی کو دھودھ روٹی بھی دے دیے کھانے کے لئے اس کو بہت بھوک لگ گئی تھی اور ہم دونوں بھی لنچ کر دیتے ہیں اور یہاں بہت اندھیر اندھیر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں جتنے بھی مٹی کی لپائے کر رکھی ہے یہاں بھوک جاتا کالی ہو گئی ہے تو سپراتری کے ہم دو تین دن پہلے مٹی کی لپائے کریں گے تب ہمارا کمرہ اچھے سے چمک جائے گا اس کمرے کے اندھر جو انسان کو گوھر بھی ہوگا وہ بھی کالت دکھائی دیتا ہے کیوں ننان جی اور یہاں پہ ننان جی کھانا بھی دینے لگ گئے تو اب میں بھٹا وڑ سے کھانا کھاتی ہوں اور کھانے میں بنا رکھا ہم نے رائے کی کپلی اور بھوٹی ہوئی میڑچ اور چامل تو بھٹا وڑ سے اب لنچ کر دیتے ہیں اور بھوٹی ہوئی میڑچ کا سوادنا کپلی میں بہت گجب کا ہوتا ہے اور یہ میڑچ نے بہت زیادہ تیک ہی ہوئی ہے تو چلیے دوست ہم دونوں نے کھانا بھی کھا دیا ہے اور ساسو جی نے ابھی تک بھی بہت سالہ سے نہیں آئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ساسو جی کب آتے ہیں اسے کے بعد بنائیں گے ہم پینے کے لئے چائے تو چلیے دوست ہم بھی شام کی چار بجنی ورلی ہے اور جو آج کی ویڈیو میں لوگوں کے کمینٹس آ رکھے ہیں تو میں سبھی کمینٹس کو ابھی دیکھ رہے ہوں اور ساتھ بھی ریپلائی بھی کرتے ہوں سبھی لوگوں کے کمینٹس آپ بھی گاؤں کا نجارہ بہت اچھا ہے آپ کی ساسو موکو میرا پھلنا ہو آپ کی ساسو موکو میرا پھلنا ہو تو میں ساسو جی سے کہوں گی یہ انگر جی کا کمینٹس آ رکھا تھا کہ آپ ساسو جی کے لئے پرننام اور ایک دوسرا کمینٹس بھی آ رکھا ہے چاول میں کی پہلی بار دیکھ رہی ہوں چاول کے ساتھ کھانے میں ہماری پاہوڑ میں دوہ جیدہ بھوک لگتے ہیں کام کر کے تو ہر کسی کے ساتھ چاول کھاتے ہیں اور ایک دوسرا کمینٹس بھی آ رکھا ہے اترکہ سے جلنے میں تیا گاؤں آپ کے گاؤں سے اتنے دور ہے تو میرے کو نہ پتا نہیں ہے تیا گاؤں کہاں ہے میں نہ تیا گاؤں جا بھی نہیں رکھی ہوں تو جب پتا چلے گا تو جرور بتاؤں گے آپ لوگوں کو اور ایک دوسرا کمینٹس بھی آ رکھا ہے سریتہ گسائی دیدی کا بہت سندر بلوگ بہن تو بہت رہا تھنکو دیدی جی جو میری ویڈیو آپ لوگ روز دیکھتے ہیں اور سبھی لوگوں سے میری پراتنے کرتے ہوں روز میری ویڈیو دیکھتے رہے اور اسے میرے کو پیار دیتے رہے اور دوستوں ساسو جی نے ابھی تک نہیں آئے ہے گو سالہ سے تو میں ساسو جی کو دیکھنے جاتے ہوں میرے ساسو جی کیا کر رہے ہیں گو سالہ میں تو جن دی سے جاتے ہی سے جاتے ہوں ساسو جی کو دیکھنے ابھی تک ہم لوگوں نے ہم نے سوچے کہ جب سازو جی آئے گی تو ساتھ میں سے بھی لوگ چائے پییں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ابھی تک چائے کیوں نہیں پی اکثر ہماری گائنہ تھوڑا ہی دودھ دیتے ہیں آج کل تو دو ٹائم کی چائے کے ساتھ اس کا دودھ ہوتا ہے ایک صبح ایک سیاں کو تو ہم سبھی لوگ ساتھ میں چائے پیتے ہیں کیونکہ دودھ کمی ہے اور ٹومی کے لیے ہم نے بجار سے دودھ لگا رکھا ہے اور دوستو ابھی شام کی ٹائم پہ نا وہ تھنڈی تھنڈی ہواہی چل رہے ہیں جب سینب بارس ہوئی ہے تو شام کی ٹائم پہ نا تھنڈی ہواہی چل رہے ہیں تو چلیے دوستو میں گو سالہ بھی پہنچ گئی ہوں اور ساس جی نے پتہ نہیں کہا جا رہے ہیں اور ہمارا ننڈی بھی ہاں پہ آرام سے دھوپ سیکھ رہے ہیں اور گوری تو نیچے سو رکھی ہے اور اندر کا گوور بھی ساس جی نے نکال رکھا ہے اور آج کل نہ سبھی لوگوں کے گاؤں میں مالٹی کے پیڑ کھالی بھی ہو گئے ہیں اور اپنا پیڑوں پہ ایک بھی مالٹی دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں دوستو اب انہیں میں بہت سالہ سے گھر جا رہے ہوں ساس جی نے پتہ نہیں کہا جا رکھے ہیں ساس جی لیا جی لیا ہے ساس جی لیا یہ ہے دوست یہاں راستے میں نے میرے کو ماما جی بھی مل گئے ہے ماما کاخنا نا کاخنا نا اور ماما جی نسی تک کیمبرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ماما جی نسی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ میرے بیڈیو بنا رہی ہے کاخنا لگے یہاں پانے بھوٹی جی بھی کہہ رہے کہ میرے بیڈیو بنا تو بھوٹی بڑے ایل میں تمہارے بیڈیو ہے دوستو یہاں پر ساسجی گھر بھی آ رکھے گو سالے سے ساسجی نسائے دوسرے راستے سے آئے ہے اور اب یہاں پر ساسجی چائے بنا رہے ہیں تو چلے دوستو آج کی بیڈیو میں ہی پہ کلوز کرتے ہوں اگر آپ لوگ میری بیڈیو پاس آنے اس کو لائک کیجئے کمینٹس کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور سبسکرائب جروہ کریں میں ملتے آگلی بیڈیو کے ساتھ تک لیے سوست رہے بست رہے ہیں اپنے پریورک ساتھ پہ ست رہے ہیں جائے دے ہیں ملتے آگلی بیڈیو